اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جنیوز ناظرین ہر خبر کی خبر رکھنے کے لیے ہم آپ کو با خبر رکھنے کے لیے ہم خبر پیش کرتے ہیں اور ہمارے اس خبر نامے کو آپ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور لائک کیجئے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر سنٹرل ورک کونسل سی ڈیبلو سی کے ارکان ہیدرباد میں چار دن کے دورے پر ہے اور آج سی ڈیبلو سی نے نامپلی میں واقع ورک بورٹ آفیس پہنچ کر تلنگانہ ورک بورٹ چیرمن محمد سلین سے ملاقات کرتے ہوئے ورک پروپٹیز سے متعلق بورٹ کی کار کردگی اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا اس دوران تلنگانہ کانگریسی منورٹی لیڈر عثمان محمد خان مطین شریف سید خاجہ پاشا کی خیادت میں تقریباً دو سو لوگوں پر مشتمل ایک وفت ورک بورٹ آفیس پہنچ کر دھرنا دیا اور سی ڈیبلو سی کے ارکین کی موجود کی میں احتجاج کرتے ہوئے ریاستی ورک بورٹ میں آخافی جائزاتوں اور عملات کے تحفظ میں ناکام ہونے کا الزام آیت کیا احتجاجیوں نے ورک بورٹ چیرمن محمد سلیم اور سی ڈیبلو سی کے ارکین کا گھراؤ کرتے ہوئے علماس پیٹ کی مججد اور دیگر پر غیر مزاد ترقیاتی کام رکھوانے کا مطالبہ کیا اور سیکیٹریٹ کی شہید مساجد نارائن پیٹ اشور خانہ چوٹو پل میں وقت پھر چار سو تئیس اکر ارازی کا مسئلہ اور دیگر وقت بورٹ سے جڑے ہوئے مسئلوں پر محمد سلیم کو یاد داشت پیش کی کانگریس لیڈر عثمان محمد خان نے کہا کہ بند کمرے میں سی ڈیبلو سی کے ساتھ اجلاس ہوگا تو وقت پورٹ کی کار کردگی بہترین ہی نظر آئے گی تاہم حقیقت کچھ اور ہی ہے عثمان محمد نے حقیقت کو سامنے لانے پر زور دیا اور نراشت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مساجد اور آخافی جائزاتوں کے لیے جدو جہد کرنے والوں کے خلاف پولیس کا استعمال کرتے ہوئے ستم کیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد مصطفیٰ کی یہ خاص ریپورٹ میں عثمان محمد خان سے مزید تفصیلات ہر اہم و خاص خبر کے لیے ایس ڈی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے فیس بک پر لائک کرے انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کرے